آپ نے تو پورا پینڈورا باکسی کھول لی ہے ایک سوال کے اندر آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو ڈسکس کی ہے جو زندگی مود کا مسئلہ ہے ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے حق تک پہنچنا ہے تو اس کو میں سمپل ہی دو چار جملوں میں سمجھا دوں گا دیکھیں ایک شخص آپ کو آکے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ ٹیبل نہیں یہ گاڑی کھڑی بھی ہے تیسرا شخص آگے کہتا ہے یہ موٹر بائک ہے اور تینوں مختلف گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو اب مجھے بتائیں جس کے ماں واپ نے اس ٹیبل کو موٹر بائک بتایا ہے وہ ان کے کہنے پہ مان لے کبھی بھی نہیں ماننا چاہیے اسے اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ موٹر بائک کسے کہتے ہیں اس میں انجن ہوتا ہے اس میں تو انجن نظر نہیں آرہا ٹائر نظر نہیں آرہی یہ چل نہیں سکتا ultimately جو ٹیبل بات کر رہا ہے وہ درست نکلے گی اور این ممکن ہے کہ ٹیبل کوئی بھی نہ بتا رہا ہوں کوئی اور چیز ہی بتا رہا ہوں اور آپ کو بتا چلے یہ تو ٹیبل ہے یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی کریٹیریا حق اور باطل میں تمیز کا تو ہونا چاہیے اس سے بھی اسان سمجھیں کہ یہ ٹیبل آلموسٹ ڈھائی فٹ چوڑا ہے ایک بندہ آ کے کلیم کرتا ہے اس کی اتنی لمبی داڑی ہے وہ کہتا ہے یہ ڈھائی کلومیٹر ہے تو آپ کی صرف ہسی چھوٹے گی لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے آپ کی ہسی نہیں چھوٹتی آپ کہتا ہے کہ آخر عالم دین ہے صحیح بات ہی کر رہا ہوگا کیونکہ آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کرتے یا آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک میرنگ ٹیپ لائیں اور اس پہ آپ دیکھیں یہ ڈھائی کلومیٹر نکل آئے اور آپ اسے کہیں بھئی ڈھائی فٹ نہیں ہے آپ جو مرضی کرو آپ آسمان کو زمین پہ لے جاؤ زمین کو آسمان پہ لے جاؤ تب بھی یہ ڈھائی کلومیٹر نہیں ہے بلکل یہ کرائیٹیریا آپ کا دین کے بارے میں جب تک نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ لکھا کہاں ہوا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ کتاب ایگری ڈوپان بھی ہونی چاہیے قرآن اور سنت تمہارے بزرگوں کی لکھیوئی کتابیں نہیں کیونکہ نبیل اسلام نے حجت الودا کے موقع پر قرآن اور سنت چھوڑے ہیں غدیرِ خم پہ قرآن والے بیعت کی بات کی ہے تمہارے بزرگوں کی بات نہیں کی ہے اگر تمہارے بزرگ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے میں نے جو بزرگوں کے خلاف جہاد شروع کیا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ میں جب بھی لوگوں کو بتاتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے بخاری میں یہ لکھا ہے مسلم میں یہ لکھا ہے اور تمہارے بزرگ بھی مانتے ہیں کہ یہی دین کی کتابیں ہیں لیکن تمہارے بزرگ اپنی کتابوں میں اس کے اُرٹ لکھتے ہیں وہ کہتے تھے آخر کوئی وجہ تو ہوگی پھر میرے پاس آخری حل یہ تھا کہ میں بزرگوں کو ننگا کر دوں پھر میں نے دھونڈ دھونڈ کے بزرگوں کے وہ بلنڈرز دھونڈے جو ایک عام آدمی بھی سوچے کہ یار یہ ایک ایسے اس نے کہہ دیا چشتی رسول اللہ عشر علی رسول اللہ اور چیزیں تاکہ بزرگوں سے رشتہ ٹوٹے اس لیے کہ یہ اکاس بیل ہیں یہ وہ بیل ہیں جو آپ کو قرآن و سنت سے جڑھنے نہیں دیتے جیسے بزرگوں سے لوگ متنفر ہوئے تو لوگوں کا ہوش کھولی کہ یار اگر ایک بزرگ اس معاملے میں بلنڈر کر سکتا ہے پھر انجینئر صاحب جو باقی معاملات میں بھی کہہ رہے ہیں یقیناً کیا ہوگا ہم کب کہتے ہیں آپ ہمیں فالو کریں ہماری ہر ویڈیو میں آیت کا نمبر حدیث کا نمبر امیجز تک ڈسپلی ہوتے ہیں آپ کاؤنٹر ویریفی کریں اگر یہ حدیث کی کتابیں ہیں قرآن میں نے خود لکھا ہوتا پھر تو آپ مجھے بلیم کرتے ہیں کہ یہ آپ کی تحقیق ہے جب یہ وہ چیز ہے جو ایگری ڈپان ہے پوری دنیا میں اور میری بات اس میں سے نکل رہی ہے ترجمہ بھی آپ کا ہے اب آخری بات اور کیا رہ گئی ہے کوئی بات نہیں رہ جاتی اس کے بعد کتابیں آپ کی پرنٹ آپ کر رہے ہیں ترجمہ آپ کے نظریات میرے نکل لیں اور آپ کے نظریات اس کے خلاف نکل لیں تو اس کا ultimate solution یہی ہے کہ یا تو آپ حق قبول کر لیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ انجینئر بہت بڑا گمراہ ہے اس نے آکے ہمارے بزرگوں کو نگاہ کر دیا تو علماء نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ بات اس نے لکھی ہے اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں اور میں یہ کہتا ہوں سب کو سننا ہے اور پھر مجھے بھی سننا ہے جو بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے آپ نے اس کی بات لے لینی ہے اگر میں اپنے آپ کو باطل پر سمجھتا ہوتا یا دھوکہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو دوسروں کو نہ سننے دیتا میرا کانفیڈنس لیول اسمانوں پر اسی لیے ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سنیں گے انہوں نے آپ کو کوئی آیت حدیث نہیں بتانی ہے اپنا نظریہ بتانا ہے اور میں نے جو نظریہ بتانا ہے میں نے دوسروں کے ہی ترجموں سے قرآن و سنت کے آپ کو دلیل اپنی بیش کر دینی ہے تو اس سے بڑی تو اور کوئی چھکا ہوئی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے